نمازکار دوستو دوستو آج کے اس نئے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آہیسر کمپنی کے حالی میں لونچ ہوئے 384 ویلڈ آئیو موڈل ٹریکٹر کے بارے میں جو کی 5 سٹار کی برینڈنگ کے ساتھ آتا ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم اس ٹریکٹر کا فول ڈیٹل ریو کریں گے اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے فیچر دیکھنا کو ملتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کیا اس کی سپیسیفیٹیسن رہتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا اس کی آپ کو اون روڈ قیم دیکھنا کو ملتی ہے ان سب کے جانکاری آگے ویڈیو میں دینے والے ہیں سو دوستو ویڈیو کو لاچ تک جرور دیکھنا چلی کرتے ہیں بنا کسی دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ ساتھ یوں سسکرائب کریں ایک لٹیک اندی چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی نئی جانکاریاں آپ کو ملتی رہے دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتھا ہے کہ آئیسر کا 382 ویلڈ آئیو موڈل ٹریکٹر جو کی کسانوں دوارہ کافی زیادہ پس مز بھی ہے اسی کے چلتے ہیں آئیسر کمپنی نے 383 ویلڈ آئیو میں بھی لونچ گیا ہے تو آئیے جانتے ہیں ویڈیو میں کی اس میں آپ کو کیا کیا بدلاؤ دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو فرنٹ سے تو یہاں پر آپ کو فرنٹ میں دو ہیڈ لیمپ دیکھنے کو ملتے ہیں بیچ میں آئیسر کی بینن کے ساتھ ہی اور یہاں پر آپ کو ایک باریک جہلی دیکھنے کو ملتی ہے اور فرنٹ میں آپ کو ہی بمپر دیکھنے کو ملتا ہے وہیں اب بات کر آپ 380 اور 5 سٹار کی بھی بریننگ دیکھنے کو مل جائے گی وہیں اب بات کرتے ہیں ہم اس کٹیکٹر کے اس سائٹ کی تو اس سائٹ بھی آپ کو یہاں پر آئیسر کی بریننگ کے ساتھ ہی 380 اور 5 سٹار کی بریننگ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو اس کی سیپریٹ بیٹری سسٹم دیکھنے کو ملے گا اور وہیں اس سائٹ یہاں پر آپ کو فور ویل ٹائو لکھا ہوا دیکھ جائے گا اسی کے ساتھ سوپر پلس کی بھی بریننگ دیکھنے کو ملتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نے اس پر پلیٹ فرم کی بات کرے تو اس میں آپ کو کافی کھلا اور فلیٹ ٹائپ کا پلیٹ فرم دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اب بات کرتے ہم اس ٹیکٹر کی انجن کی تو اس ٹیکٹر میں آپ کو سیمسن کا ایس 325 انجن دیکھنے کو ملتا ہے جو کی مینٹیننس فری ہے اور لمبی سرویس دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں فیولی پیسنسی انجن بھی ہے اس میں آپ کو بوس کے کمپنی کا تین سیلنڈر ان لائن فیول بمپ دیکھنے کو ملتا ہے جو کی پچیس سو انجن ڈوٹڈ آر پیم پر کاری کرتے ہوئے 42 ایچ پی کی پاور پیڈوز کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو سائلینسر سے پروٹیکٹ کرنے لیے ایک پروٹیکشن جالی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں آپ کو پیتالی سٹر کی اپی سٹی والا ڈیجل ٹینک دیکھنے کو ملتا ہے وہیں اگر ہم اس ٹیکٹر کی گراؤنڈ کلیرنس کو دیکھیں تو اس میں آپ کو لگ بک 380 میلی میٹر کے آس پاس کی گراؤنڈ کلیرنس دیکھنے کو ملتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو ٹیکٹر کو اوپر چڑھنے کے لیے جو فوٹ اسٹیپ ہے اسے انجن سے کنیٹٹ کر کے دیا رہتا ہے اور یہاں پر آپ کو اس کا سیپریٹ وارٹر اسپیلیٹر اور ڈیجل ویلٹر دونوں دیکھنے کو مل جاتے ہیں وہیں اس ٹیکٹر میں آپ کو چڑھنے کے لیے فوٹ اسٹیپ دیا رہتا ہے جو بھی کافی آسانی سے ٹیکٹر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اب بات کرتے ہم اس کے سٹیٹنگ کی تو کافی بہترین اس کے سٹیٹنگ ہے اور سیٹ ایڈیجیسٹے والے جسے آپ ایڈیجیسٹ بھی کر سکتے ہیں وہیں اگر ہم اس کے کلیشٹر کو دیکھیں تو اس میں آپ کو انسٹومنٹل اور ڈیجیٹل دونوں کلیشٹر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ کو سارے سیگنل سو ہوتے ہیں وہیں شٹیرنگ کی بات کر رہے تو شٹیرنگ میں آپ کو یہاں لوپ دیکھنے کو ملتا ہے جسے کی شٹیرنگ یا ڈرائیور کو چلانے میں کافی بہترین اور سوجدہ جنگ رہتا ہے دوستو اب بات کرتے ہم اس کے کلیش کی تو اس میں آپ کو ڈوول کلیش دیکھنے کو ملتا ہے جو کی پوش ٹائپ کا پیڈل میں آتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو اویل امرڈ بریک دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر آپ کو اس کا ہنڈ بریک کا اپسن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے وہیں اگر ہم اس کے گئر کی بات کر رہے تو اس میں آپ کو سائیڈ ڈو تین چار اور ڈیواز گئر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس سائیڈ اس میں آپ کو ہائے واللو کا گئر دیکھنے کو مل جاتا ہے وہی اس کا یہاں پر آپ کو چھوٹا سا ایک سو اے دھول بومک cerc infections دیکھنے کو ملتا ہے وہیں اس سائٹ بات کرے تو یہاں پر آپ کو اس کا فورAdd Intern دیکھنا کو ملتا ہے جسٹے آپ کو فوریل رائے ڈائ intricate ہوتا ہے اور اگر یہاں دیکھیں تو اس میں آپ کو آپ کی ہائیڈولی کو کنٹرل کرنے کی علیہ پریصان کنٹرلی کرلی گا دونوں دیکھنے کو مل جاتے ہیںゴہ پر اس کا آپ کو بڑا ٹول بوکس دیکھنے کو ملتا ہے یعنی اس میں آپ کو دو تول بوکس دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اس کا سائٹ میرر دیکھنے کو مل جاتا ہے وہیں اگر ہم لک کی بات کریں تو اوپر سے یہاں پر آپ اس کا لک دیکھ سکتا ہے لک اور سٹنگ ڈا سٹا بھی کافی اچھی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کو سوچ دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہورن وغیرہ اور لائٹ وغیرہ کو آپریٹ کرنے کے لیے سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی کے ساتھ اب بات کرتے ہیں ہم اس کے ریال ٹائر کی تو اس میں آپ کو تیرہ چیٹ ٹائز کی سائز کے ریال ٹائر دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں اگر ہم اس کے پیچھے کی لک کی بات کریں تو کابی بہترین اس کا بیک اینڈ ویو ہے اور یہاں پر سب سے پہلے آپ کو آئیسر کی برینڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر آپ کو بریک لائٹ اور انڈگیشن کا بہترین کومبینیشن دیکھنے کو مل جاتا ہے وہیں یہاں پر آپ کو تین سو اسٹی اور ایک ہیڈ لیمپ پیچھے بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور اب بات کرتے ہم اس کے یہاں پر تو یہاں پر آپ کو ٹاپ لینڈ وغیرہ کو اٹیج کرنے کے لئے تری لینکیج پوائنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں اگر ہم اس کے ہیچ کی بات کریں تو اس کا کافی مجبوط ہیچ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اب بات کرتے ہم اس کے پیٹیو کی تو اس میں آپ کو سکس ایس پی لائن کی پیٹیو دیکھنے کو ملتی ہے جو کی 38.6HP کی پاور کے ساتھ آتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو ریوارس اور ملٹی سپیڈ پیٹیو کا اپسن بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور اب بات کرتے ہم اس کے ہائیڈولیک کی ہے تو اس میں آپ کو ADDC ٹائپ کی یعنی آٹومیٹک ڈیپ انڈ راپٹ کانٹرول والی ہائیڈولیک دیکھنے کو ملتی ہے جو کی 1800 kg کی لیپٹ کیپیسٹی کے ساتھ آتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو اس کا فرنٹ کا جو XL ہے اسے کنیکٹ کرنے کے لیے نیچے ایک روڈ دیکھنے کو ملے گی جو کی سیدھے انجن سے کنیکٹڈ رہتی ہے اور اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے نیچے آپ کو یہاں پر ایک پروٹیکشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کی کافی بہترین ہے سو دوستو یہ تھے آئیسر کے 384 ویلڈ آئی موڈل ٹریکٹر کے کچھ فیچرز یہاں ٹریکٹر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائے اور اگر آپ کو بھی خریدنا ہے ایک 40 سے 45 اچھ پی کے تیگری کا فور ویلڈ آئی موڈل ٹریکٹر تو یہاں ٹریکٹر آپ کے لیے ایک بہتر ویکلپ ہو سکتا ہے آپ آپ کی سویدہ کرنے سارے اس ٹریکٹر کو خرید سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس ٹریکٹر کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں ساتھی دوستو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائے اور آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ادھک سادھک کسان ویڈیو کے پاس اس ویڈیو کو سیئر کریں اور اگر ایک ہندی چینل پر بھی آپ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی ہی نئی نئی جانکاریاں آپ کو ملتی رہے